موسیقی 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 اٹھا رہا تھا گریجوشن کر چکے ہیں سیپ کا کورس بھی کیا ہے جوب کب ملے گی یہ بڑا سوال آپ کا دیکھئے یہ جو سمیں چل رہا ہے یہ جوب ملنے کے لیے انکول ہے لیکن اس کے ساتھ بہت ساری ہدایت بھی چھپی ہوئی ہے آپ کی کنڈلی میں وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنے مند کی استھرتا کو کابو میں رکھنا ہوگا یہ سٹیبلیٹی بنانا بہت ضروری ہے اپنے مند کو بھی شانت رکھ کے استھر بنانا ہے بار بار بدلتے وچاروں سے بھی بچنا ہے بار بار جوب کو چینج کرنے سے بھی بچنا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھنی ہے تب جا کے آپ کا کیریئر بن پائے گا تو سمجھ سیا جوب ملنے میں نہیں ہے اس کا تو سمجھ چل رہا ہے جوب میں کیسے استھرتا بنائے رکھنی ہے سٹیبلیٹی کیسے منٹین رکھنی ہے وہ خاص بات ہوگی اور وہ بہت ضروری بات ہوگی اس پر دیان دیجئے گا میتونہ کر کر آجی دیکھیں زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں اور وہی بات میں ایک بڑی سمجھیا کے طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں آپ کے تارے میں ہم انہی اُبھرتی ہوئی سمجھیاں پر نظر ڈال کر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں تو نوٹ کیجئے گا میتون راشی والوں کے لیے رشتوں کی اچھائی بھرپور بنی ہوئی ہے اس کے باوجود کے کئی طرح کی رکافٹیں بھی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ پا رہے ہیں اور اسی سے بہت کچھ پکڑ میں بھی آ جائے گا کیا کرنا چاہیے سامنے میں نیجی جیون کا سکھ اور نیجی جیون کی اچھائی ہر کیمت پر بنائے رکھنے ہوگی اور آپ ایسا کرنے میں اس لیے سکشم ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے پرتی جاگروہ بھی ہیں کیا نہ کریں سامنے میں کسی پیار کے رشتے سے جڑی ہوئی سمبھاوناوں کو کسی بھی طرح سے کم نہ ہونے دیں یہ سچائی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا مشکل ہوتا ہے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ویرث میں ناراض کرتے چلے جائیں کرکڑا شیوالے یہ سمجھیں کہ اگر ہر چھوٹی بات کو سنبھال لیا جائے یا ہر چھوٹے قدم کو آگے بڑھا لیا جائے تو زندگی کا راستہ سوگم ہو جاتا ہے ایسے میں رشتوں کی گھرمہت بھی بنی رہے تو بہت بڑی بات کیا کرنا چاہیے حالات ہر طرح سے مددگار ہیں اور کچھ بہتر کرنے کی سمبھاونایں بھی بنی ہوئیں یہ اور بات ہے کہ ان کوشیوں میں رکاوٹیں بھی سہنی پڑ سکتی ہیں پر یہ تو زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی ہے کیا نہ کریں سمبھا میں گھر پریوار کی اچھائی کو بنائے رکھنے میں کسی بھی طرح کی کم ہی نہ آنے دیں خاص کر کسی بھی طرح کی اوشواس کی بھاونا کو بڑھا کر آپ بات کو بگاڑے نہیں اب وشواس پیدا کیوں ہو رہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے صرف بات بگڑے گی سمجھئے اس بات کو سنگھ اور کنیاراشی دیکھیں سمجھنا آپ کو ہوگا کیونکہ اگر آپ کو اپنی زندگی کو ایک سفل زندگی بنانا ہے تو کوئی اور آپ کا اتنا بڑا شبچن تک نہیں ہو سکتا وہ کوئی جوتشی نہیں ہو سکتا وہ کوئی گنڈا تاویز اپائے پوجا پاٹ کچھ نہیں آپ کے کرم ہی آپ کے مددگار ہوتے ہیں تو کیوں نہ اپنے کرموں کو ہی مانج لیا جائے چمکا لیا جائے جوتش گروہ ٹپس دیں گے اس کے لئے سنگھ راشی والے ہی سمجھ لے کوئی پیار کا رشتہ اس وجہ سے پربل ہے کیونکہ آپ اپنی بات کہہ پا رہے ہیں ایسا کرنے سے ہی اپنے بھٹکتوئے ویچاروں کو سنبھالا بھی جا سکتا ہے اس سمیں کی پریشانی ہے کہ آپ کچھ الگ تھلگ پڑتے چلے جا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سمیں اپنوں سے جڑنا بہت ضروری ہوگا زندگی کی خوشیاں بنائے رکھنے کے لئے یہی تالمل کام بھی کرے گا پیسے سے کہیں بڑھ کر رشتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کیا نہ کر اس سمیں اپنے مند کے گھبرہات کو بڑھا کر آپ اپنی پریشانیوں کو بڑھائیں نہیں اور اپنے اسنتوش کا اثر اپنے کسی پیار کے رشتے پر بھی ویرخت میں بلکل نہ آنا ہے کنیا راشی والوں کا کسی قریبی ویقتی سے سممندھوں میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے آپ ایسا چاہاں بھی رہے ہیں اور حالات بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سممہ میں اپنی کوششوں سے بہت ساری چیزیں آپ کے حط میں بنتی چلی جائیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ پا رہے ہیں اور لوگ بھی آپ کی سہائتہ کر رہے ہیں دور ستھان کی یاترہ کے وچار بھی بنے رہ سکتے ہیں کیا نہ کریں اس سممہ میں پیسے کی ستھی کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہ کریں ویسے بھی بڑھتے ہوئے خرچوں کا اثر اپنے پیسے کی ستھی پر یا اپنی بچت پر بلکل نہ پڑھنا دیکھیں خرچیں جب بے کابو ہونے لگتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کو پرباویت کرتے ہی ہیں اس بات کو سمجھ لیجئے بے کابو مت ہونے دیجئے خرچوں کو یہ آج کا ٹپ ہے آپ کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہم سوال کی طرف سوال ہمارے سامنے ہے روی پرطاپ سنگھ کا ڈیٹ آف بورت 28 جون 1992 1.15 آفٹنون ان کا جن ہوا ہے سیتاپور اتر قردیش جوب نہیں لگ رہی ہے تمام کوششوں کے باوجود ہر بار ازبھلتا کا سامنے ان کو کرنا پڑتا ہے ظاہر اس کی وجہ سے تناؤ پیدا ہو رہا ہے کب تک نوکری ملے گی روی آپ کی کنڈلی ہے جی کنیا لگن کی اور ویشب راشی کی آپ کی مہادرشاہ چل رہی ہے راہو کی اور انتردشاہ چل رہی ہے کہتو کی مئی 2018 تک بہت تناؤ میں ہیں آپ کیونکہ جوب نہیں مل رہی ہے پر دیکھئے تناؤ میں آنے سے کچھ حاصل ہوتا نہیں آپ کے لئے جوب ملنے کا ایک سمیں بنتا ہے جی اپریل مئی 2018 میں جس سے آپ کو جڑنا ہے اور پھر اپنی کوششوں کو بڑھا دینا ہے اپنی محنت کو بڑھا دینا ہے کیونکہ یہ ٹینشن کی پھر آدھت ہی بن جاتی ہے کوئی نہ کوئی نیگیٹیویٹی چھائی رہتی ہے مند میں اور آگے چل کے آپ کا کیریئر بہت اچھے سے بن پائے گا جون 2021 اپریل مئی 2018 میں آپ کو نوکری مل سکتی ہے اور رہی واد ٹینشن کی تو دیکھئے اس کا کوئی علاج نہیں ٹینشن کا صرف ایک علاج ہے جوب کے لئے اپنی پریاس بڑھا دیجئے اپنی ساری انرجی پوزٹیو ڈریکشن میں لگا دیجئے ٹینشن کا کوئی ستھان نہیں ہوتا کریئر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ صرف نقصان ہی کرتا ہے تو تناؤں سے بڑھیا ہے تھوڑی تیاری اور کر لیجئے تلاؤ رشک راشی دیکھئے زندگی میں اگر آپ کی تیاری مکمل ہے تو کیسے بھی پل آپ کے سامنے کیوں نہ آئے آپ ان کو ہینڈل اچھے ڈنگ سے کرتے ہیں اسی لئے آپ کے تارے آپ کو سمجھاتا ہے آپ کے لئے ایک شیلڈ تیار کرتا ہے تاکہ آپ پہلے سے تیار رہیں یہ سمجھنے کے لئے کیا ہونے والا ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے نوٹ کیجئے تلاؤ راشی والے اپنی سوجبوچ سے بہت کچھ اچھا کر پائیں گے پر اپنے من میں بٹھائی ہوئی پریشانیوں کی وجہ سے آپ اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے یہ اس سمجھ کی ویڈمنا ہے جس سے آپ کو پار تو پانا ہی پڑے گا کیا کرنا چاہے اس سمجھ میں کسی بھی طرح کے نقصان سے آپ کو اس سمجھ بچنا ہوگا حالات بہت تیزی سے بدل جائیں گے اور آپ کے لئے مددگار ستی بھی بن جائے گی پر فیل حال تھوڑا سا دھیرے رکھنا پڑے گا کیا نہ کریں اس سمجھ میں صرف اپنی پریشانیوں کے بارے میں ہی نہ سوچتے چلے جائیں اور اپنی مانسکتہ کو بگاڑ کر بھی آپ لوگوں کو اپنے خلاف بھی نہ کرتے چلے جائیں اپنے کام کاج کی لگن کو بنائے رکھنے میں کوئی کمی نہ آنے دیں پریشتک راشی والوں کے لئے اسطحیت اچھی ہے اور دھن کا آگمن اس میں اور اضافہ کر رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی محنت اس میں چار چاند لگا رہی ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں پیسہ کئی روپ سے اور کئی راستوں سے آ جائے گا لوگ بھی آپ کی ساہتہ کرنا چاہیں گے پر پورا لاب تو آپ کے کام کے پرتی بڑھتی ہوئی لگن سے ہی بن پائے گا کیا نہ کریں اس سمجھ میں خرچہ شب ہو یا اشب خرچہ خرچہ ہی ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز جو پکڑ میں نہ آ پائے وہ خرابی ہوتی ہے اس لئے رشتوں میں بھی اپنی اچھاؤں کو بے لگام نہ ہونے دیں بے لگام اچھاؤں ہیں صرف اور صرف مصیبت پیدا کرتی ہیں اور ان کا کوئی انت بھی نہیں ہے اس لئے تھام لیجئے اپنی اچھاؤں کو دھنو اور مکر راج یہ دیکھیں زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو تھام نہیں پڑتا ہے ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا یا ہمیشہ کچھ اور سوچتے رہنا کچھ پریورتن کی چاہ لے کر چلنا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو یہ وقت کچھ ایسا ہی ہے آپ کے لئے بہرحال دھنو اور مکر رب آپ کے لئے وقت کیسا ہی یہ جانتے ہیں دھنو اور آشی والوں کے لئے اچھا سمیں ہے کیونکہ آپ کی محنت نظر آ رہی ہے جس کے چلتے آپ اپنا کام یا اپنا کیریئر بنا لیں تاکہ آپ کا بھوشی سنشت ہو جائے کیا کرنا چاہیے سمیں کئی سارے وکلپ آپ کے من میں چھائے رہ سکتے ہیں پر پھر بھی ستھیرتہ بنائے رکھیں ایسا کرنے سے ہی بہت کچھ آپ کے کابو میں بن پائے گا کیا نہ کریں سمیں دھن کے آ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پیسے کو برباد کرتے چل جائیں اس لئے اپنے بڑھتے ہوئے خرچوں کو تھام لیں تاکہ کوئی گلتی نہ ہو جائے مکر راشی والوں کے اگر خرچیں نرنتر بنے رہیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا اور اگر بچت بھی برواد ہوتی چلی جائے گی تو بڑی پریشانی بھی آ سکتی ہے اس لئے اپنے فیصلوں پر ایک نظر تو آپ کو رکھنی ہی پڑے گی کیا کرنا چاہیے سمیں پیسے کو لے کر بھاگش آلی سمیں ہے پر پریشانی یہ ہے کہ پیسہ رکھتا ہی نہیں ہے اس لئے کوئی بھی فیصلہ گلت ہو جائے تو مشکل ہوتی کسی بھی فیصلے میں تھوڑا روک جانے میں ہی فائدہ ہے کیا نہ کریں سمیں میں کام کاج کی چنوٹیوں کو آپ بھلی بھانتی سنبھال پا رہے ہیں اس لئے ابھی کسی بڑے پریورتن کا نہ سوچیں خاص کر اپنی استطیق کو کسی بھی طرح کے غطرے میں بلکل نہ ڈالیں تو جو استطیق ہے اسے منٹین رکھیں بہت بڑی نعمت ہے یہ خدا کی آپ کے لئے خطرے میں منٹ ڈالیے اپنی استھرتا کو کمربین راشی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے تارے اور آپ کے سامنے جوتش گروہ ہیں آپ کو یہ سمجھانے کے لئے کہ آج کا دن بہت خاص ہے آپ کے لئے اب خاص اس لئے ہے کیونکہ اس میں آپ کو نہیں پتا کہ کونسا ایسا پل ہے جو آپ کے عام سے دیکھنے والے دن کو ایک خاص دن میں بدل دے تو نوٹ کیجئے اپنا راج پل اور اس کے بعد بہت دھیان سے عمل کیجئے گا کیا کریں اور کیا نہ کریں پر کمربین راشی والوں کے لئے رشتوں کی اچھائی بھرپور ہے اور زندگی کا سکھ بھی بنا ہوا ہے اسی طرح کی اچھائی اپنے کام کاج میں بھی بنائے رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی آپ کو کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں اس سمجھ کی چنوٹیوں کا سمجھان آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے جتنا آپ اپنے پریاس میں ایک اندریت رہیں گے اتنا ہی آپ اپنی چنوٹیوں کو سمجھال بھی پائیں گے تھوڑی سی کوشش کرنے سے یہ بہت آسانی سے سمجھ ہو پائے کیا نہ کریں اس سمجھ میں پیسے کی ستیتی اچھی ہے اس لئے آپ پیسے کے پرتی لاپروانہ ہوتے چلے جائیں آسانی سے آتے ہوئے پیسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے آسانی سے کھو بھی دیں مین راشی والے ہی سمجھ لیں کہ کام کاج کے شیطر میں لوگوں کی مدد سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے پر اس امید سے آپ کو کسی بھی طرح کا بڑا قدم اٹھانے سے تو فیلحال بچنا ہی ہوگا کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں اپنوں کا تالمیل بنائے رکھنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ آپ کی زندگی کی خوشی اس بات پر نربھر کرے گی لوگوں کی گلتی نکالنے سے بھی آپ کو بچنا بڑے گا کیا نہ کریں اس سمجھ میں کسی بھی طرح کا اللہ اچھنا اتمک رویہ نہ اپنائیں کام کاج کے شیطر میں بھی اس وجہ سے اپنی پریشانیاں نہ بڑھائیں اپنے بڑے بزرگوں کو اس سمجھ ناراض کر لینا ٹھیک نہیں ہوگا بڑے بزرگ اگر خوش ہیں تو ان کا آشروعات ہمیں زندگی میں بہت اوپر تک لے کر جاتا ہے ان کی ناراضگی مولمت لیجئے تو چلتے چلتے یہی کہنا چاہیں گے کہ زندگی میں تالمیل بنانا بہت ضروری ہے زندگی کے ساتھ کیونکہ وقت بدلتا ہے وقت کی رفتار بدلتی ہے اس رفتار کے ساتھ ہمیں اپنی رفتار کو ملانا پڑتا ہے اگر یہ چیزیں آپ اس پر مل نہیں پاتی ہیں تب ہی زندگی میں ہم سے چوک ہوتی ہے اور کچھ وہ ہو جاتا ہے جو ہو شاید ہم نہیں چاہتے تو یہ نہ ہونے پائے اس کے لیے ہم ہر روز آتے ہیں آپ کے سامنے اور آتے رہیں گے جوتش گروہ کو لے کر آپ ہمارا ایمیل نوٹ کر لیجیے جس پر آپ اپنی سمجھیاں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں آپ کے تارے اٹ آج تک ڈاٹ کوم ویب سائٹ www.آجتک.in سلیچ تارے تو فیلال آج کا یہ ساتھ یہیں تک کل پھر اسی سمجھے آپ سے ملیں گے جوتش گروہ کے ساتھ لے کر آپ کے تارے لیکن دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں